احساس پیار کا ہو جائے تو کیا بات ہے؟ بات دل سے زباں پر آ جائے تو وقت کیا بات ہے؟ دوستو کئی بار پیار کا احساس جتنی جلدی ہو جاتا ہے اسے ظاہر کرنے میں اتنا ہی لمبے سمیں لگ جاتا ہے جہاں پیار میں نہ سننے کا کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے تو وہیں دو لوگوں کے بیچ ایک سے فیلنگز ہونے پر بھی زباں پر الفاظ نہیں آ پاتے اب ایسے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیار ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے پار جانا ہے آج ہم جس سیلیب کی لف سٹوڑی کے بارے میں بات کریں گے انہوں نے اس آگ کے دریہ میں چھلانگ بھی لگائی اور پار بھی ہوئے an actor who made his small skin debut in 2005 with one of the hit show of sony tv کیسا یہ پیار ہے and after that stint received a good female following who became famous as Angad and became the household name in short span whose charming smile killed many of his female fans in today's segment of تیری میری کہانی we are gonna talk about none other than Mohamed Iqbal Khan whom we all know as Iqbal Khan and Sneha Chhabra's love story charming Iqbal Khan and gorgeous Sneha Chhabra کی پہلی ملاقات Hyderabad میں ہوئی تھی پالگونی پاتھک کے ویڈیو نیم میں تیری دیوانی ہوں کی شوٹنگ کے دوران at that time Sneha was only 16 and Iqbal thought her to be a little kid اس میوزک پیڈیو کے شوٹ کے بعد ان دونوں کے بیچ کوئی کونٹیکٹ نہیں رہا لیکن کہتے ہیں جب کسمت میں لکھا ہو ملنا تو لوگ مل ہی جاتے ہیں شوٹ کے بعد Iqbal جہاں ڈلی چلے گئے تو وہیں Sneha Mumbai آگئی تھی ایک انٹرویو میں خود Iqbal نے کہا تھا we never called nor SMSs to each other I had almost forgotten her and suddenly one day I bumped into her پھر فانتوش was almost over I was chilling out at just around the corner in Bandra and I saw her familiar face sitting right across the table اس دوسری ملاقات کے بعد ان کے بیچ اچھی ٹیوننگ ہو گئی تھی اور ان دونوں کی فون پر باتیں ہونے لگی تھی حالانکہ Iqbal کا کہنا ہے کہ Sneha انہیں تبھی پسند کرنے لگی تھی یہ انہیں احساس ہو چکا تھا ایک نیو یورز ایو پر Sneha نے اقبال کو کال کر کے پوچھا کہ وہ نیو یور پارٹی پر کیا کر رہے ہیں تب انہوں نے کہا کہ میں بس گھر پر ہوں تب Sneha نے انہیں انسیسٹ کیا کہ وہ ان کو پارٹی میں جوائن کریں دو اقبال was apprehensive to go to strangers place but something within him took him there after that they both started meeting everyday they could not do without each other but though they didn't confess their feelings to each other for a long time the outcome was crystal clear they both could feel it from inside بھلے ہی confession میں وقت لگ گیا ہو لیکن انہوں نے شادی میں کوئی دیری نہیں کی 15th jan 2007 میں ان دونوں نے شادی کر لی they had a court marriage and it was completely a close-knit affair ایک انٹرویو میں ماریج کے بات کیا چنجس ان کی زندگی میں آیا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے اقبال نے کہا marriage brings a feeling that somebody is always there for you anytime, anywhere irrespective of whether I perform well or not I know there is somebody in this world in whose eyes I am the hero 2011 میں اقبال انس نیہا نے اپنی پرنسس کو welcome کیا and they named their little munchkin امارا خان آپ کا کیا کہنا ہے اس لیت کنفیشن لف سٹوری کے بارے میں which was destined to happen ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ نے ہمارے چینل ٹیلی چکر کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور بالائکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ساری لیتیسٹ اپ ڈیو پیجز اور نوٹی فیکیشن سوٹ買 رہے …… موسیقی